بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ اللہ جللہ شانہو نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنے دست مبارک سے دست قدرت سے بنایا اور تمام ملائکہ سے یہ فرمایا تھا کہ جب میں آدم علیہ السلام کے اندر روح پھونکوں تو تم سب کے سب اس کو سجدہ تعظیمی کرنا میرے آدم کو عزت دینے کے لیے سجدہ تعظیمی بجا لانا تمام فرشتے تمام ملائکہ فسجد الملائکہ تکلہم تمام فرشتوں نے سجدہ کیا اللہ ابلیس یہ جو ابلیس ہے اس نے انکار کیا اس نے سجدہ نہ کیا تو اللہ جللہ شانہو نے اس سے پوچھا تھا یا ابلیس ما منعاکان تسجدلی ما خلقتو بھی عدی اے ابلیس تجھے کس چیز نے روکا کہ تُو اسے سجدہ نہ کرے جس کو میں نے اپنے دست مبارک سے پیدا فرمایا تو ابلیس نے جو بات کہی تھی اس نے کہا تھا انا خیرم منو یہ اس نے بڑا بول بولا تھا وہ کہتا تھا کہ میں بہتر ہوں یہ اس کا نظریہ تھا یہ اس کا نظریہ ہے کہ جو شیطان ہے یا جنات ہے آگ سے پیدا کیے گئے میں آگ سے پیدا کیا گیا خلقتنی من نار و خلقتہ من تین اے اللہ آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور ان کو آدم علیہ السلام کو آپ نے مٹی سے پیدا کیا تو انا خیرم منو میں اس سے بہتر ہوں تو یہ جو فری میسن تنظیم یہودیوں کی ایک تنظیم ہے خفیہ سیکرٹ سوسائٹی ہے خفیہ ایک تنظیم ہے یا پھر اس کی بہت ساری شاخیں ہیں یا ایک بڑی شاخ الو مناتی یہ جتنی بھی تنظیمیں ہیں ان کی بنیاد یہی تکبر اور قبر ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ ہم ساری دنیا کے تمام انسانوں سے عالی اور افضل ہیں ہم بہتر ہیں تو یہ لوگ تکبر و پسند ہیں اور پوری دنیا کی اوپر اپنا تسلط چاہتے ہیں فری میسن تنظیم کی ہی ایک ذلی شاخ آپ کہنے کے ایک آدمی تھا البرٹ اور اسی طرح جرمنی کے اندر ایک آدمی ایڈم نامی آدمی اس نے اس کی بنیاد رکھی سترمی صدی کے اندر تو یہ پہلے فری میسن کے اندر تھا تو اس سے پھر اس نے نکل کر آگے اس کی ایک شاخ بنائی الو مناتی یہ لوگ شیطان کی پوجا کرتے ہیں اور ماذ اللہ یہی البرٹ نامی جو بندہ ہے یہ کہتا تھا کہ جو شیطان ہے وہ اچھی طاقت والا ہے اور اس کا نام نوسیفر ہے اور یہ کہتے ہیں یہ نور کا منبع ہے ماذ اللہ یہ تو ظلمات کا مجموعہ ہے اندھیروں کا مجموعہ ہے گمراہیوں کا مجموعہ ہے لیکن اس کو ماذ اللہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ الو مناتی کا مطلب بھی یہی ہے کہ روشن خیال روشن خیالی کے نام پر یا نور کے نام پر یہ اندھیریں پھیل آ رہے ہیں یہ ترقی کے نام پر ٹیکنالوجی کے نام کے اوپر یہ انسانوں کو بیمار کر رہے ہیں اور انسانوں کو اپنا غلام بنا رہے ہیں اور غریبوں کو غریب سے غریب تر کر رہے ہیں اور ظلم اور زیادتی کے نظام کو قائم کیے ہوئے ہیں یہ لوگ انہوں نے یہ سوسائٹی ہی جو بنائی خفیہ تنظیم بنائی ان کے ہاتھ کے اندر پیسہ ہے پوری دنیا کے اندر خاص طور پر یہ سودھ خور لوگ ہیں پوری دنیا کو یہ قرضہ دیتے ہیں سودھ کے اوپر اور پھر بیٹھ کر یہ کھاتے ہیں پوری دنیا کا پیسہ ان کے پاس ہے بینک بڑے بڑے جو ہیں ورلڈ بینک آئی ایم ایف یہ سارے کے سارے ان کے پاتھ میں ہیں اور ان کے پاس افرادی قوت بھی ہے ٹیکنالوجی بھی ہے شیطانی طاقتیں بھی ہیں اور کالے جادو کے لوگ پرانے زمانے سے ماہر رہے ہیں کالا جادو کرتے تھے تو یہ ان کے پاس آپ کہلیں اپنی حفاظت کے لیے انہوں نے بنکرز بھی بنا رکھی ہیں پوری دنیا کے اندر جیسے چائنہ کے اندر ہے برازیل کے اندر ہے امریکہ کے اندر ہے انہوں نے اتنے بڑے بڑے اپنی حفاظت کے لیے بنکرز بنا رکھی ہیں جن کے اندر پانچ پانچ ہزار بندہ رہ سکتا ہے اور ان کی خوراک بھی ہر وقت وہاں مہیا ہوتی ہیں یہ لوگ روسیفر کو پوچھتے ہیں آپ تصویروں میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا یا پڑا ہوگا یا سنا ہوگا کہ بکری کی شکل والا یہ جو شیطان ہے خاص طور پر یہ جو لوسیفر ہے یا جو شیاطین جن کو یہ پوچھتے ہیں وہ اس طرح کرتا ہے نقل کرتا ہے ماد اللہ اللہ کی جس طرح اللہ جللہ شانوں کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ جللہ شانوں نے جب زمین و آسمان ابھی پیدا نہیں فرمایا تھے اللہ جللہ شانوں کا عرش عظیم وہ پانی کے اوپر تھا تو یہ بدبخت یہ شیطان ہے یہ ایسا لانتی ایسا مردود ہے یہ نقل اتارتا ہے ماد اللہ اللہ کی اور ویسے یہ پانی کے اوپر اپنا تخت بچھاتا ہے اور اپنے چیلے چانٹوں کو بلاتا ہے اور پوچھتا ہے روزانہ کی کارگزاری لیتا ہے کہ تم نے آج کیا 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 اور سب سے زیادہ خوش اس سے ہوتا ہے جو دو میاں بیوی کو آپس میں لڑوائے اور دونوں کے اندر الہدگی کروا دیں اس کو بڑی شاباش یہ دیتا ہے اور یہ کہتے ہیں کہ یہ جو نوسیفر ہے یہ جو شیطان ہے یہ پانی کا دیوتا ہے یہ نور کا منبع ہے ماذا اللہ یہ اس کو اپنا بڑا بناتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ فرمایا تھا اَفَتَتَّخِذُونَهُ وَزُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَا مِنْدُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُو اے انسانوں کہ کیا تم اس کو اپنا دوست بناتے ہیں شیطان کو اور اس کی اولاد کو کہ جو تمہارے وَهُمْ لَكُمْ عَدُو اور یہ جو لوگ ہیں یہ تمہارے خیرخانی ہیں یہ جو شیطان ہے تمہارے خیرخانی اس نے ہمارے جد امجد حد آدم علیہ السلام کو امہ حبہ کو جنہ سے نکلوایا تھا تو یہ آدم علیہ السلام کا اور پوری ہماری جو ضروریت ہے نسل انسانی ان کا دشمن ہے لیکن یہ ایسے گمراہ لوگ ہیں یہ کہتے ہیں کہ نہیں امہ حوانے جو پھل کھایا تھا وہ اچھا کیا تھا اس کی وجہ سے ہم جو جنت سے نکالے گئے ہیں تو یہ شیطان کے پیچھے چلتے ہیں شیطان کے راستوں پر چلتے ہیں شیطان نے جب اللہ کی بارگاہ سے نکالا جا رہا تھا شیطان نے قسم کھائی تھی اللہ کی عزت کی قَالَ فَبِ عِزَّتِكَ اَلَا مُجَ تَرِي عزتِ کی قسم لَأَغْوِيَنَّهُمْ اَجْمَائِن میں ان سب کو گمراہ کروں گا تو اس نے شیطان نے قسم کھائی تھی اللہ سے وعدہ بھی کیا تھا اس بدبخت میں جاتے ہوئے کہ اللہ میں تمام انسانوں کو گمراہ کروں گا ان تمام کو جہنم کے اندر ساتھ لے کے جاؤں گا کہ ہم تو ڈوبے ہیں تمہیں بھی لے کے ڈوبے ہیں تو یہ شیطان جو ہے اللہ جللہ شانو نے اس کو فرمایا تھا کہ تم انسانوں کے ساتھ دنیا پہ جاؤ اور دنیا میں ان کے اموال کے اندر وَشَارِكُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَاد اور ان کے مال پیسے میں اور ان کی اولاد میں شریک ہو جاؤ جہاں پہ مال پیسہ چیزیں انسانوں کی ہوتی ہیں وہیں پہ ان جنات کی جو بڑے سرکش قسم کے شیاطین ہیں بڑے دیو قسم کے جو ہے متمرد قسم کے وہ شیاطین وہ مال پیسے کے اندر اور اولاد کے اندر بھی شریک ہوتے ہیں یہ انسانوں کے اندر ایسے گھن مل جاتے ہیں اور اسی طرح ایک پولس رسول نامی عیسائی جس کے بارہ خطورت انہوں نے بائبل کے اندر ایڈ کی ہوئے حالانکہ نہ تو اس کی کبھی ملاقات ہوئی حضرت یسو مسیح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ لیکن یہ عیسائی لوگ جو ہیں اس کے چنگل میں بھی پھنس گئے اس شیطان کو انہوں نے رسول پیغمبر کا درجہ دے دیا اور اس کے بارہ خطورت کو بائبل کے اندر شریک کر دیا تو یہ پولس رسول ہی خود اپنی زبان سے جسے ابو حرار رضی اللہ عنہ ان کے سامنے شیطان نے ان کو بتایا تھا کہ آیت القرصی پڑھو گے تو تم پھر ساری رات شیطان کے حملوں سے محفوظ رہو گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شیطان کے بارے میں فرمایا تھا صادقہ وہوا قذوبن صادقہ کا وہوا قذوبن اس نے تم سے سچ کہا لیکن ہے وہ جھوٹا جھوٹا بندہ کبھی کبھی سچ بول جاتا ہے تو پولس رسول نے اسی طرح یہ جو جھوٹا بندہ تھا تو اس نے بھی ایک سچ بولا کہ یہ شیاطین ایسے ہیں کہ انسانوں کی شکل میں آتے ہیں جس طرح شیاطین جنات کے اندر ہوتے ہیں ویسے انسانوں کے اندر بھی ہوتے ہیں شکلیں بھی بدل لیتے ہیں اپنے روپ بھی بدلتے ہیں یہ لوگ اور یہ وہاں سے دیکھتے ہیں وہاں سے نظر رکھتے ہیں اللہ جلال شانوں نے قرآن پاک میں چودہ سو سال پہلے فرمایا تھا ہوا و یراکم یہ جو شیطان ہے یہ یراکم یہ تمہیں وہاں سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم ان کو نہیں دیکھ پاتے ہو یا بہت ہی نچلی جگہ سے یا بہت ہی ہائٹ سے یہ نظر رکھتے ہیں تو ان کا ایک نشان ہے وہ ہے ایک آنکھ ون آئی اور ان کا ون جو آپ کہنے کے نیو ورڈ آرڈر ہے ایک آرڈر نیا پوری دنیا پر یہ تسلط قبضہ جبانا چاہتے ہیں یہ کہتے ہیں ہم سب سے بہترین قوم ہیں ہم سب سے بہترین لوگ ہیں اور جس طرح بالائی آتی ہے مکھن آتا ہے دودھ کے اوپر تو کہتے ہیں ہم اوپر والے لوگ ہیں اور ہمارے بارے میں مسلمانوں کے بارے میں خاص طور پر اور پوری دنیا کی تمام قوموں کو کہتے ہیں یہ یہودی کہتے ہیں کہ یہ ہمارے غلام ہیں یجب علینا تقرب للمسیح نحن نورید المسیح هل انتم توریدوه؟ قولوا نعم تصفیق ربنا المسیح ربنا المسیح انت تسمع تصفیق لکن ہمارے میں ہمارے ب parasite ہمارے ب weer ہمارے بھی انتظار ہم Having انتظار stayed نہیں خمول sv katی خموق ہمارے غلام ہیں یعنی ان کے اوپر بھی ہمارا ہی آرڈر چلتا ہے انہوں نے جو کرنسی نکالی تو وہ جو ڈالر ہے اس کے اوپر بھی ایک ان کی آنکھ جو ہے وہ احرام مصر کی طرح تو یہ تقون کا جو نشان ہے یہ ایک آنکھ کا جو نشان ہے اور اسی طرح ان کو یہ بھی دھوکہ لگا یہ جھنڈے کے اندر انہوں نے یہودی نے اپنے نیک نشان بنائے ہوا ہے چھے کونوں والا ستارہ اس کو کہتا ہے ستارہ دعوودی حالانکہ یہ دعوودی اسلام کا ستارہ نہیں ہے بلکہ یہ کالے جدو میں استعمال ہوتا تھا اسی طرح جو یہ ایک آنکھ ہے جو سب پہ کہتے ہیں نظر رکھتی پوری دنیا پہ نظر رکھتی ہے یہ دجال کی ایک آنکھ ہے یہ دجال کی نشانی تھی ہر نبی نے بیان فرمائی خاص طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ اس کی ایک آنکھ ہوگی اور یہ آنکھ موٹے انگور جیسی ہوگی تو یہ ایک آنکھ یہ ہر جگہ یہ نشان بناتے ہیں آپ بہت سارے جو لوگ ہیں ان کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ اس طرح کے نشانات وغیرہ بناتے ہیں مختلف قسم کے تو یہ ایک آرڈر یا ون آئی جو سب پہ نظر رکھتی ہے یہ اس کو بتاتے ہیں اور یہ زمانے قدیم سے شیطان کے یا کالے جدو والے ان کے یہ نشان ہوتے تھے یہ ایک آنکھ والا جو نشان وہ ایک آنکھ والا کانہ دجال اس کے منتظر ہیں یہ اس کو مسیحہ سمجھتے ہیں دنیا پر ہماری حکومت پھیلائے گا اور ہم اس کے ذریعے پوری دنیا پر راج کریں گے یہ جو دجال ہے اس کو یہ کہتے ہیں کہ یہ خدا ہی ہوگا فی صورت البشر یعنی انسانی شکل کے اندر خدا خود اتر آئے گا زمین پر ہماری رہنمائی کے لئے اور ان کو یہی مغالطہ لگا اور انہوں نے دجال سمجھ کی حتی سال اسلام کو پھانسی دینے کی کوشش کی سولی پر لٹکانا چاہا اور جو صحیح دجال ہے جو گمراہی والا ہے مسیح دجال جو ہے برا ہے وہ شیطان کا آلہ کر یہ اس کو اپنا مسیحہ مانتے ہیں یہ اس کے انتظار میں لگے ہوئے ہیں آج بھی اس کا انتظار کر رہے ہیں یہودی تو یہ پوری دنیا کو اپنے تابع کرنا چاہتے ہیں پوری دنیا کو اپنا غلام مانتے ہیں اللہ تعالی ان کے تمام فتنوں سے شرور سے ہماری حفاظت فرمائے پہلے کئی اس طرح کے واقعات ہو چکے ہیں دنیا کے اندر کئی بیماریاں کئی وائرس پھیلانے کے اندر یہ لوگ شریک رہے ہیں ملوث رہے ہیں جس طرح پہلی بیماریاں ہیں جیسے برڈ فلو وغیرہ یا یہ کرونا اس کے بارے میں بھی ان کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے یہ ملوث ہیں اور اسی طرح جنگ وارٹرلو یا فرانس کا جو انقلاب ہوا تھا اس کے اندر بھی ان کی سازشیں تھیں اسی طرح جو امریکہ کا صدر تھا جان آف کینڈی اس کے قتل کے اندر بھی یہ لوگ ملوث رہے ہیں تو یہ لوگ قتل و غارت کرتے ہیں فترہ فساد مچاتے ہیں بظاہر یہ کہتے ہیں کہ ہم دنیا کی فلا اور ترقی اور بہبود کے لیے ہم کام کرتے ہیں جیسے کہ یہ ایسٹ انڈیا کمپنی ادھر آئی تھی یہ میڈیسن والی کمپنی تو یہ اس نے پورے ہندوستان پر برسگیر پر قبضہ کر لیا تھا یہ وہ لوگ ہیں جو دکھاتے کچھ اور ہیں اور کام ادھر سے دوسرے طریقے سے کرتے ہیں بیجتے کچھ اور ہیں ہاتھی کے جسے کہتے ہیں کانے کے دانت اور دکھانے کے اور یہ بڑے ظالم لوگ ہیں شیطان کے علاقار ہیں اللہ تعالی ان کے تمام شرور سے تمام مسلمانوں کی بلکہ تمام انسانوں کی حفاظت فرمائے وآخوردام الحمدللہ رب العالمين